السلام علیکم دوستو کیا حال چالا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں دوستو بہت سارے دوستوں کے خواب ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگ کہیں نہ کہیں یورپ کسی کنٹری میں سیٹل ہو جائے چاہے وہ پرتگال ہو وہ اٹلی ہو وہ سپین ہو فرانس ہو جرمن ہو یا کوئی بھی ایسی کنٹری ہو جو ان کو پتا چاہیے کہ جی ہم یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں یا جیسے ان کے خواب ہوں ایسی ہی کنٹری ہے جو شینجن میں ہے آج انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن ملی ہے اور بالکل صحیح انفرمیشن ملی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے جو نئے سبسکرائبر یا نئے ویور ہے ان سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو بات کرتے ہیں بھائی لتیویا کی یعنی کس کو لاتویا بھی بولتے ہیں اور لتیویا بھی کچھ بولتے ہیں لیکن اس کا صحیح نام ہے لاتویا ٹھیک ہے یہ شینجن کنٹری ہے بہت سمول سی چھوٹی سی کنٹری ہے بہت خوبصورت کنٹری ہے یہاں کی پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے بہت نارمل پاپولیشن ہے سب سے زیادہ یہاں پہ ویزٹر آتے ہیں جو لوگ یورپ کنٹری سے یا شینجن ادر کنٹری سے اس کنٹری میں ویزٹ کرنے آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے یعنی کہ بیوٹیفل وہاں کے سین ہے اس کے علاوہ دوسرا اپشن یہاں پہ ہے سٹڈی کا سٹڈی کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے یعنی کہ اگر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے بھی کوئی آنا چاہے تو ان کی ریکوائیمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے سب سے خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے آئیٹس نہیں چاہیے یعنی کہ اگر نارمل انگلیش بھی آپ کو آتی ہے ویڈاؤٹ آئیٹس کے تو آپ اپنی اپلیکیشن ان کو دائر کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے آپ ریسرچ کریں گے لاتیویا اس کے آگے آپ اپنی ریکوائیمنٹ لکھیں کہ سٹڈی ویزا ویزر ویزا وٹیور ٹھیک ہے پھر آپ کو نکلائے گا ابھی بات کرتے ہیں خاص اس کی جتنے یعنی کہ پاکستان میں فارس ایمپل کوئی بیس سال بائیس سال دوبیس سال جن کی ابھی ابھی انہوں نے سٹڈی چھوڑی ہے جیسے کہ ایفیسی انہوں نے ابھی کمپلیٹ کی ہے کچھ دوستوں نے پندرہ سال سولہ سال سترہ سال کی عمر میں اٹھرہ سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں جیسے جیسے کسی نے اپنی ایفیسی کمپلیٹ کی ہے ایفیسی کے اگر نمبر زیادہ ہے ففٹی پلس سے زیادہ ہے سکسٹی فائیو ہے سکسٹی وان ہے یعنی ففٹی پلس ہے تو پھر انشاءاللہ یہ آن لائن بیٹھ کے اپنی سٹڈی بیس پہ کوئی بھی یعنی کہ یہ سٹڈی بیس پہ کسی بھی سبجیٹ کے لیے یعنی کہ دیگری وغیرہ لینی ہے جیسے کہ کوئی بھی ان کے دماغ میں یہ ان سے اپلائی کر سکتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا جتنے بھی لڑکے پاکستانی ہیں انڈین ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سب سے جلدی سٹڈی ویزا دے رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس میں آپ لوگوں کا فائدہ کیا ہوگا کہ زیادہ تار جو انڈین یہاں پہ آئے ہیں جو تین چار دوست ملے ہیں وہ حریانہ کے تھے انہوں نے یہی کہا جی ہم لوگ انڈیا سے اپلیکیشن دی تھی سٹڈی بیس کی یہاں پہ اور یہاں پہ آکے ہم لوگوں میرا ٹیویا سے سیدھا یہاں پہ اٹلی آگئے ہیں ٹھیک ہے اور اٹلی سے ابھی وہ سیدھا جائیں گے پرتگال اور سٹڈی ویزا بہت نورمل لگا ان کا بہت ہی کم پیسوں میں لگا پھر انہی سے بات ہوئی کہ کیا پاکستان سے کوئی آیا یا پاکستان سے آ سکتا ہے تو ان کے ساتھ ہی یعنی کہ کچھ دوست ہیں ان کے جو جس کالج میں یا جس یونیورسٹی میں یا جس ہوسٹل میں وہ کچھ دن رکے ہیں دس دن پندرہ دن یا بیس دن ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے جی پاکستان سے ہم لوگوں کا ٹوٹل خرچہ جا ہوا ہے وہ ساڑھے پانچ یا چھے لاک روپیہ ہوا ہے ٹھیک ہے کچھ پانچ لاکھ بول رہا ہے کچھ چھے لاکھ بول رہا ہے یعنی کہ شوپنگ گھر ہے ٹوگیدر کر کے اکوموڈیشن کر کے انہوں نے ٹوٹلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ پانچ چھے لاکھ رپیہ ہمارا خرچہ ہوا لیکن وہ ہوا سٹڈی بیس کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی سٹڈی ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ایڈوکیشن لیئے ہے اچھے طریقے سے لیئے ہے یونیورسٹی سے جیسے وہ پوٹ آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے آؤٹ کنٹری میں اپنی سٹڈی کے لیے اپلیکیشن دے دی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ویزہ لگ گیا ہے اب بھی بات کرنے کا یعنی کہ مقصد یا انفرمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میرے وہ سٹڈی کے اوپر اس کنٹری میں آگے پانچ چھے لاکھ روپے میں وہ سٹڈی کے علاوہ سٹڈی تو ان کی کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ وہ ہمارے پاکستانی ایک یوٹیوب چینل والے ہیں کیا بولتے اس کو چائے والا ایسا کچھ نام ہے ان کا وہ بولتے کہ یار آپ لوگ کام کرو یہ کام رہ سکھو یعنی کہ ایسے بہت سارے ہیں تو وہ صحیح بتاتے ہیں کہ آپ کو انگلیش آتی ہے آپ کو کمپیوٹر جلانا آتا ہے آپ کے اوپر کمپیوٹر ابیٹ کرنا جانتے ہیں تو بھائی میرے آج کل کے دور میں اتنی چیز کافی ہے میرے خیال میں میں کسی کو اور کو نہیں میں اپنے خیال بتاتا ہوں اگر وہ سٹڈی پہ یہاں پہ آئے ہیں نا تو یہاں پہ آ کے انہوں نے کیا کیا وہ سیدھا ابھی پرتگال جائیں گے پرتگال جا کے اپنے ڈاکومنٹیشن ٹھیک کریں گے وہ وہیں پہ کام کریں گے یعنی کہ پیسہ کمائیں گے وہ چاہے آن لائن بزنس ہو وہ کسی فیکٹری میں کام کریں خود کا بزنس کریں یا وہاں پہ وہ سٹڈی کریں یعنی کہ وہ ان کا اپنا ایک ذہن ہے وہ ان کا اپنا ایک فیوچر ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے سمجھ ہے وہ کچھ پلیننگ کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرے یہی بات یہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں فارزمپل 24 کے 25 22 ایج کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو پاکستان میں ہر ایک تحریک کے بارے میں نعرے بازی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو بھائی میرے اگر ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے یا ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے یا کاروبار کا مسئلہ ہے یا مسئلہ کہ ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں تو وہ کوشش کریں ان کو اپلائی کرنے اپنی سٹڈی کو جاری کرنے کے لیے یہاں پہ اپلائی کریں لاتویا میں اپلائی کریں لاتویا کے ساتھ آپ چیک کر لو گوگل میپ پہ جا کے کہ بہت ساری کنٹری نزدیک ہے اٹلی ساتھ ہے آسٹریہ ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ سینجن میں ہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا سٹڈی لگتا ہے تو بھائی میرے آپ سٹڈی پہ آگے آگے کسی بھی کنٹری میں نکل سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے یہ بہت چھوٹا سا یعنی سمپل سا ایک راستہ ہے بہت چھوٹی کنٹری آپ کسی بھی اور کنٹری کا بھی ویزر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھا جائے تو ہم اٹلی کی بھی یعنی کہ سٹڈی بیس اپلائی کر سکتے ہیں سٹڈی بیزا یہ دیتے ہیں ان کی بھی اتنی زیادہ ریکوائیمنٹ نہیں دیتے ہیں لیکن ان کی جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے یہ دسمبر میں ہوتی ہے دس میں مینے شروع ہو جاتی ہے یہ جنویری میں ان کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں تو بھائی میرے اگر یہ لاتویا ابھی آپ کو اپوچنٹی دے رہا تو آپ اس سے فیدہ اٹھاؤ ٹھیک ہے بھائی میرے ان کا ابھی کیا معلوم کون سب یعنی کہ ان کا سب یک جل رہا ہے کون سی کلاس کے لیے یہ ریکوائیمنٹ نکلی ہے یا کون سے ڈگری کے لیے یا کون سا انہوں نے کروانا ہے یہ سب بھائی میرے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوگا جو اتنی زیادہ سٹڈی کروا رہے ہیں یا جو پڑے لکھے لوگ ہیں ایڈوکیٹر لوگ ہیں ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا تو بھائی میرے میجے جو انفرمیشن ملی میں اسی حوالے سے یہ ویڈیو بنا دیئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو بھائی میرے میں نے انسٹاگرام سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا مجھے کامنٹس بوکس میں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اوکی دی خیمان اللہ اللہ حافظ سلام علیکم